فیلور کو نہ کہیں سوات آپ کو کلین کر کے دیا باقی باملات وغیرہ کے حوالے سے حکومت جو کر رہی ہے اتنے اخراجات ہو رہے ہیں اتنے پاکستان کے فوجی شہید ہوئے ہیں اتنے پاکستان کے سیکیورٹی کے لوگ شہید ہوئے کس لئے گئے کوئی تفریق کے لئے تو نہیں گئے تھا کہ جس میں شہید ہوئے ہیں تو ان کی جو ہے وہ کارقدگی ہے حکومت کے یہ جدو جہد ہے کہ صورتیال کو درست کریں لیکن انفورچنیٹلی لیکن ریزرٹس نہیں بڑا ریزلٹ آیا ہے جی بہت سارے جو ہے وہ لوگ پکڑے گئے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ الیمنٹ کیے گئے ہیں اور اس کا رییکشن بھی ہوا کہ یہاں پہ ملک میں لوگوں کی جو ہے وہ ایک اور فرنٹ اس وقت پاکستان نو اوپن کرنے تھا امریکہ کہہ رہا ہے اور وہ ہے شمالی وزیرستان تو اس کیونکہ گل کی تھی ٹیروریزم دیتے میں کہ آخری سوال میں توڑے تو وہ پوچھنے ہو توڑا اوپینین کیا ہے کہ اس لیوچ بھی آپریشن ہونا چاہیدہ ہے دیکھیں ہر ملک کا ایک اپنا سوچ کا انداز ہوتا ہے اور ہر ملک جو باہر کے ملک ہیں وہ اپنے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے پاک کرتے ہیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ان کی ڈکٹیشن تو نہیں لی جانی چاہیے لیکن پاکستان اپنے حالات کو مدد نظر رکھے فیصلہ کرے جس میں پاکستان کے شہری چاہے وزیرستان میں ہو چاہے سوات میں ہو چاہے کراچی میں چاہے لاور میں چاہے کہیں بھی ہو تو سب سے پہلے ان کی سیکیورٹی سب سے پہلے ان کا تحفظ اس کو مدد نظر رکھنا چاہیے اور پھر کسی ایکشن کی بات کو سوچنا چاہیے مکدوم صاحب ایک دو جملے اگر سرائی کی یا پنجابی دویج تو سی میرے ناظرین واسطے آخر دویج کوئی پیغام دینا چاہو میں جی سانو یہ کہوں گا کہ آپ کی مہر پانی تینکیو بیری مچ بہت بہت شکریہ ناظرین آجتے پروگرام دویج تو سی گل بات سنی مکدوم امین فہیم صاحب بہتی سینئر رہنوما پاکستان پیپس پارٹی دے وفاقی وزیر نے تجارت دے انہ دی گل بات سنی سیاسی حالات دے ہوتے ہوئی انہوں دا تجزیہ سنیا اور منسٹری دی کیا پرفارمنسیں ہوتے ہوئی اسی گل بات کی تھی راشدہ سیال محجدے پروگرام تو اجازت دے ہو راب راکھا